السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا میری یہ ویڈیو ہے تو بڑی امپورٹر لیکن میری ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میری بات سننے سے پہلے آپ یہ کلپ سنیے پھر بات کرتے ہیں ہمارے پاس بدقسمتی سے جو علاجز میں موزن ہے نا وہ جب آزان دیتا ہے تو ایک اچھیب قسم کی بھیزاری ہوتی ہے کہ یہ جب چک کر جائے تو میں سچ کہہ رہی ہوں میری اپنی فیلنگز ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہوں یہ تو کلپ آپ نے سن لیا ہے تو کلپ سننے کے بعد یہ کلپ تھا پیپلز پارٹی کی ایم این اے شغفتہ جمانی صاحبہ کا آج کا کلپ ہے قومی اسمبلی کا اور یہ کلپ سننے کے بعد آپ کا کیا ریاکشن ہے ایک ریاکشن یہ ہے کہ استغفراللہ ازان کی اتنی بڑی توہین اور سارے خاموش ہیں یہ اسمبلی کی چھت گر کیوں نہیں گئی یہ زمین پھٹ کیوں نہیں گئی یہ آسمان ابھی تک اوپر کیوں کھڑا ہے اور دیکھو ہم نے کہا تھا نا ان پیپلز پارٹی والوں سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے یہ اسلام لائیں گے پاکستان میں یہ بچائیں گے پاکستان کو رکو ذرا سبر گروہ ایک چیز آپ سے ضرور کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یار پلیز ہم کو سیاست کرنی ہے ہم کریں گے اختلاف کرنا ہے کھل کر کریں گے لیکن ایک اصول میری زندگی کا بڑا سمپل ہے اور میں درخواست کروں گا کہ وہ آپ بھی بنا لو کہ یار ایمانیات پہ یا ایمان پہ سیاست لیں پلیز میں نے جب سے یہ ویڈیو دیکھی میرا کیا ریاکشن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں مجھے یہ ویڈیو سب سے پہلے ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کے ایک بہت بڑے لیڈر صاحب نے بھیجی اور میرے انہوں سے بڑا اچھا تعلق ہے ماشاءاللہ جیسے انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی تو میں نے ان کو فوراں یہ جواب دیا وائس میسیج کے ذریعے میں وائس میسیج کونفیڈنشل اسی شیئر نہیں کر پا رہا یہاں پہ میں نے ان کو بولا کہ سر دیکھیں میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی مسلمان اس طرح کے الفاظ آزان کے لیے اس لیے بولا گا کہ اس کے دل میں آزان کی قدر نہیں ہے میرا دل نہیں مانتا جب تک میں پورا بیان نہیں سنوں گا تو میں اس پر کوئی کومنٹ نہیں کر سکتا بلکہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں پورا بیان سننا چاہیے پھر اس کے بعد ہمیں اس پر کومنٹ کرنا چاہیے بے شک میں رپی برس پارٹی سے سیاسی طور پر شدید اختلافیں رہے گا ہر زی شور کو اختلافیں ان سے لیکن یہ ایمان کا مسئلہ ہے ایمان ہماری ایک ایسی مشترکہ دولت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہر غریب امیر بڑے چھوٹے سب کی مشترکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے اور یہ نعمت کسی زرس مال اور زر سے نہیں خریدے جا سکتی تو پلیز اس پر کومنٹ کرنے سے بہلے یا اس کو انڈر اسٹی میٹ کرنے سے بہلے ہمیں بہت حساس ہونا ہوگا اچھا تو میں نے جب سے یہ ویڈیو میں یہ کلپ میں نے دیکھا چھوٹا سے جو آپ نے بھی دیکھا ہے تو میں نے اس کی تحقیق شروع کی کہ مجھے پورا بیان چاہیے کیونکہ قرآن مجید کے حکم ہے سورہ حجرات میں ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی فاسق فاجر آدمی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو اس کو آگے پہنچانے سے پہلے اب فاسق فاجر اس دور میں فیس بک سے بڑا فاسق فاجر کون ہے ٹھیک ہے تو فیس بک سے جب آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کلپ آتا ہے تو میرا کم از کم یہ میری پریکٹس ہے الحمدللہ کہ میں پہلے فتح بجلوں قرآن مجید کس حکم پر عمل کرتے ہوئے اس کی تحقیق کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس کے اوپر کومنٹ کرتا ہوں یا اپنی رائے بناتا ہوں تو میں نے اس پورے کلپ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ مجھے کہیں سے مل جائے چونکہ قومی اسمبلی کی کارروائی آپ کو پتا ہے کہ بہت اہم اہم جو سپیچز ہوتی ہیں وہ تو سنائی دیتی ہیں وہ لائیو بھی ہو جاتی ہیں نشر بھی ہو جاتی ہیں لیکن ہر ایم این اے کی سپیچ ظاہر ہے چینل پر نشر نہیں ہوتی اب یقین کریں مجھے کوئی گھنٹا بھر لگا میں نے ہار نہیں مانی میں نے ان کا پیج سرچ کیا میں نے نیوز چینل سرچ کیا یوٹیوب پہ گیا ٹوٹر پہ گیا ہر جگہ یہ چھوٹا سا کلپ چل رہا ہے کہ شکفتہ جمانی نے جو ہے وازان کی توہین کر دی ناؤزو بللہ کہاں ہیں مولانا فضل رومان اور فلان all that تو میں بڑا پریشان کہ یہ پوری ویڈیو ہوگی تو وہیں سے تو یہ کلپ کھٹا ہے تو میں نے تقریباً پچھلے تین سالوں کی سپیچے شکفتہ جمانی کی سننے کے بعد یہ کلپ ہوجی ہے ان کا ملا اور وہ کلپ کمپلیٹ کلپ تقریباً ڈھائی منٹ کا ہے وہ ڈھائی منٹ کا کلپ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں تو یہ کلپ پہلے سن لیجیے مکمل کلپ میں یہ بات بہت دفعہ آن ریکارڈ کہہ بھی چکی ہوں اور جو اختیار رکھنے والے حالاً افسران ہے ان کے بھی گوشت گزار کر چکی ہوں لیکن بات وہی ہوئی کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے ایک کان دیا پارلمنٹ لوجز میں موزن کی اچھے موزن کی موزن تو ہے وہاں پہ لیکن اچھے موزن کی ضرورت ہے وہاں پہ شاید بہت سے لوگوں نے اس چیز کو فیل کیا ہوگا لیکن میں نے بھی بہت زیادہ اس چیز کو فیل کیا کہ ہمارے پاس جو موزن ہے جو اعزان دیتا ہے اس کی اشد ضرورت ہے میں الفاظ نہیں ڈھون پا رہی ہوں کہ میں ان کو کس طرح سے تشریح کروں ہمارے سندھی میں ایک کہاوت ہے آپ بھی سندھی سمجھ دیں ادراباد میں پڑھیں آپ کہ کہنجی روان پر راحت کہنجو کھلن بخواری کہنجو روان پر راحت کسی کا رونا بھی راحت دیتا ہے کہ اگر کوئی رو رہا ہوتا ہے تو آپ کو راحت ملتی ہے لیکن کہنجو کھلن بخواری کسی کا حسنہ بھی خواری ہوتی ہے تو ابھی جو موزن اعزان دیتا ہے میں اس کی اشان میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی لیکن اعزان وہ چیز ہے جو آپ کی روح اور آپ کے جو آپ کی تاثرات ہیں ان کو یہ وہ فیلنگز دیں کہ آپ چاہے کتنے بھی ضروری کام مصروف کیوں نہ ہو لیکن جیسے اس موزن کی آواز آپ کے کانوں میں پڑے اللہ اکبر کی آواز آپ کے کانوں میں آئے تو آپ خود ساکتا وہ سب چیزیں چھوڑ کے اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کریں اور بھاونا شروع کریں کہ جا کے میں سربسوجود ہوں اس موزن کے پیشمام جو کھڑا ہے وہاں پہ وہاں پہ جا کے اللہ کے حضور جو ہے وہ سربسوجود ہوں لیکن ہمارے پاس بدقسمتی سے جو اس علاجز میں موزن ہیں نا وہ جب آزان دیتا ہے تو ایک کچیب قسم کی بھیزاری ہوتی ہے کہ یہ چپ کر جائے تو میں سچ کہہ رہی ہوں یہ میری اپنی فیلنگز ہو سکتی ہیں ہو سکتا ہے کسی اور کی بھی ہو میں معافی سے آتی ہوں اس بات پر لیکن خدا رہا میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں اچھے موزن کی ضرورت ہے پالیمیڈ لاجز میں اور مجھے امید ہے کہ آپ اس چیز میں ضرور دھیان دیں گے اور ہمارا یہ مسئلہ حل کریں گے تو آپ نے ایک کلپ سن لیا ہے جنہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا تھا میں نے ان سے بھی یہ گزارش کی تھی کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے کہ ہمارے جو موزن صاحب ہیں وہ جب آزان دیتے ہیں تو دل کرتا ہے بس یہ جلدی چپ ہو جائیں ایک بیزاری سے ہونے لگتی ہے دیکھیں الفاظ کا چناؤ مناسب ہو سکتا تھا لیکن جس طرح سے آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا کہ انہوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میں مناسب الفاظ ڈھون لوں لیکن شاید ان کو نہیں مل پائے ہوں گے تو ان کی بیزاری کا مطلب یہ تھا بس اوقات یہ ہوتا ہے سرکاری داروں میں ہمیں بس عمر پوری کرنی ہوتی ہے ریٹائرمنٹ تک ہمیں بندے کو گسیٹ نہیں ہوتا ہے سرکاری داروں میں یہی حال ہے تو وہ موزن صاحب بیچارے ظاہر ہیں ان کی زبان میں کوئی مسئلہ ہوگا لہجے میں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ آزان میں لہجے کا جو انصر ہے اس کی وجہ سے بیزاری کی بات انہوں نے کی جو ان کی وضاحت سے بھی آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک اچھے موزن کی ہمیں ضرورت ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزان ایک ایسی چیز ہے جس کو سن کر روح کو تازگی ملتی ہے تو یار یہ ساری چیزیں ہم نے اگنور کر دی ہے وہ آخری چھوٹا سا کلپ ان کا کاٹ کے سولہ سیکنڈ کا ٹائی منٹ کی گفتگو سے سولہ سیکنڈ کے کلپ لے کر اس پہ کومنٹ کرنا ہے کسی کے ایمان و کفر کا خدا نخواستہ فیصلہ کرنا اور کسی کے گستاخ اور محبے آزان کا فیصلہ کرنا یہ انصاف ہے اللہ کا واسطہ ہے میں تمام سیاسے جماعت کی کارکونوں سے گزارش کرتا ہوں دیکھیں وزیراعظم عمران خان صاحب کا وزیراعظم صاحب جو تھے ان کے حوالے سے ان کو قادیانی بنانے کے لیے دو تین کلپ بڑے وائرل ہوئے ایک وہ میسیج ٹی وی والا کلپ ہے وہ آدھا کلپ اٹھا کے وائرل کر دی ہے جو کنٹینر میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا اسے حسابت کرنے کی کوشش کی گئے کہ دیکھیں عمران خان تو قادیانی کو کافر نہیں مانتا تو وہ پورا کلپ آپ سنیں گیارہ منٹ کا اس میں گیارہ منٹ کی ابتدائی تین چار منٹ آپ سنیں آپ کو بات ساری بات سے ہو جائے گی پھر ایک دوہزار اٹھارہ میں عمران خان صاحب کی ایک تقریر گلڑا شریف کی خان کام ہے درگاہ پہ اور انہوں نے اس میں ختم نبوت کی جو دوہزار سترہ میں ترمیم ہوئی تھی اس ترمیم کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو ختم نبوت کا بل تھا یہ بل کوئی مولوی لے کر نہیں آئے تھے جب بھٹو صاحب کے دور میں یعنی ان کو کافر قرار دینے کا قادیانیوں کو یہ بل تو پارلیمنٹ میں بڑی بحث کے بعد آیا تھا اور پاس ہوا تھا تو آگے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر پوری تحقیق ہونی چاہیے کہ کس نے کون لے کر آیا یہ سازش کے تحت یہ اسمبلی میں ترمیمی بل جو دوہزار سترہ میں آیا تو اس کو ریلیٹ اس سے کر دیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھٹو کے دور میں تحقیق ہونی چاہیے کہ اس دور میں اس قادیانیوں کو کافر قرار دینے والا بل کون لے کر آیا تو بھئی خدا کا واسطہ ہے ان چیزوں کو ایمان پر سیاست اللہ کا واسطہ ہے میں آپ کو ہاتھ جوڑ رہا ہوں ہم سب کو اس حوالے سے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے تو میں نے پھر یہ پوری ویڈیو جنہوں نے مجھے یہ ویڈیو بھیجی تھی ان کو میں نے سینڈ کیا میں نے انہوں سے یہ کہا میں نے کہا میری آپ سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس ویڈیو کو مکمل ویڈیو کو شیئر کیجئے اور بے شک آپ کا تعلق کسی اپوزٹ اور انتہائی مخالف سیاسی جماعت سے ہے آپ اس معاملے میں ایک بیان جاری کر کے لوگوں کو اپنے کارکونوں کو بتائیے کہ دیکھیں ہم سیاسی اختلاف ضرور کریں لیکن لوگوں کے ایمانیات پر کومنٹ نہ کریں پلیز تو میں نے ان کو یہ مکمل کے لیے بھی بھیجا میری آپ سے بھی یہ درخواست ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے اللہ کا واسطہ ہے کسی کی ایمانیات پر بات کرنے سے پہلے اپنے آپ کو ذرا اس جگہ پر رکھیں کہ ہماری ایمان کے بارے میں اگر کوئی شک کرنے لگ جائے کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ہم اپنے لیے وہی پسند کریں جو اپنے مسلمان ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں تو کیا ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری تین منٹ کی ڈھائی منٹ کی گفتگوں میں سے کوئی سولن سیکنڈ کا کلپ نکال کے اور اس کو اپنے مطلب کی طور پر پھیلائے اور استعمال کرے اور ہمارے ایمانیات پر اور ہمارے ایمان و کفر کے فیصلے کرے قطر نہیں تو پلیز جب ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہم کسی مسلمان کے لیے بھی پسند نہیں کرنا سائیے ہمیں یہی ہماری اخلاقیات ہیں یہی ہمارا دین ہم کو سبق دیتا ہے اور اسی سے ہم ایک مضبوط معاشرے کی طرف بڑھیں گے ہم ایک پروڈکٹیو سیاست کی طرف بڑھیں گے ہم ایک ہیلڈی انوائرمنٹ کریئٹ کرنے کی کمیں کامیاب ہوں گے جہاں اختلاف بھی ہو تو ایک اپنے دائرے کے اندر ہو اختلاف سیاسی ہے تو اس کو مذہب کی طرف یا ایمان و کفر کے مسئلے کی طرف نہیں جانا چاہیے پہلی تمام سیاسی جماعتوں کے کارکنوں سے ہاتھ جوڑ کر درخواست ہے تو پلیز اس میسج کو آپ پھیلائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ پوری پوری بات کیا ہے ٹویٹر پہ فیس بک پہ ہر جگہ شگفتہ جمانی صاحب ہے کہ یہ گفتہ کو صرف لے کر اس کو پھیلائے جا رہا ہے اور بہت ظاہر ہے کہ افسوسناک بات ہے یہ اللہ تعالی ہم سب کامی و ناصر اللہ تعالی ہمیں ہدایت ادا فرمائے اور شریعت کی روح کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنے رویوں کو درست کرنے کی توفیق ادا فرمائے اور سیاست کرنے کی توفیق ضرور ادا فرمائے لیکن جو ہے وہ ایماندارانہ سیاست دیانتدارانہ سیاست یہی ہمارے ملک کے لیے بہتر ہے یہی ہماری ملک کے لیے بہتر ہے اور یہ میں سب کے لیے بول رہا ہوں اگر میں پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی اختلاف کے باوجود یہ وضاحت کرنے آیا ہوں تو میں سب کے لیے یہ کر رہا ہوں میں نے کچھ درمیان میں آپ کو ریفرنس پیز دیئے کہ باقی لوگ بھی یہ کر رہے ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دینی بھائی کر رہے ہیں اور اس موقع کے اوپر اچھا پھر اس موقع کے اوپر وہ لوگ جو پیپلز پارٹی کے ظاہر جیئے یا اب اتحادی پیپلز پارٹی کی تو ان بیچاروں کو بھی وہ بھی خاموش ہیں چھپ کر کے بیٹھے ہیں تو ان کو بھی چاہیے تحقیق کریں بھائی پورا بیان دونڈو کیا مشکل ہے اور وہ بیان آگے لوگوں کو پہنچاؤ میں ان سے بھی ادرخاص کرتا ہوں خاموشی کی کیا بات ہے اس میں تو پلیز خود بھی احتیاط کریں اور دیگر لوگوں کے بیشک ہمارا وہ سیاسی مخالفی کیوں نہ ہو یہاں ان کے ایمان کی بات آ جائے تو وہاں پلکل خاموش ہو جائیں وہاں بہت حساس ہو جائیں اللہ تعالیٰ کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگر ہم کسی کے ایمان کے اوپر خدا نہاستہ حملہ آور ہوں گے تو ہمارے ایمان کا کیا ہوگا میں بہت بڑی یہ جسارت کی بات اللہ تعالیٰ ہمیں معاف رکھے اور ہمیں ان چیزوں میں گسنے سے بچائے بہت بہت شکریہ سلام علیکم